بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولیج ٹی وی آج کی بڑی بریکنگ نیوز اور بڑی خبر دیتا چلوں پینشن کے حوالے سے پینشن میں کمی کا فیصلہ حکومت کا فوت شدہ ملازمین کے ورسہ کے لیے بھی ادائیگی بند کرنے پر غور بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں خیبر پہتوخہ نے اس سے پہلے ایک بڑا فیصلہ کیا جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ ساٹھ سے ترے سٹھ سال کی اور سپریم کورٹ نے اس حکم کو بحال رکھا اس کے بعد دوسری بڑی خبر آج کی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں وزارت خزانہ نے پینشن ادائیگی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنے کی بھی تجویز دی عمر کی حد ستر یا پجتر سال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ رکم میں پینشن کی رکم میں کمی کرنے کی بھی تجویز ہے اگر ہم اس خبر کی تفصیل کی طرف چلیں تو خیبر پہتوخہ حکومت میں پینشن کی مادمیں سبائی خزانہ میں بوجھ کم کرنے کے حوالے سے آئندہ مالی سال بجر دوہزار اکیس بائی میں پینشن اصلاحات کے تحت ریٹائر سرکاری ملازمین کے فوت ہونے کی صورت میں ان کی بیوہ یا غیر شادشدہ بیٹی یا بیٹو کو پینشن کی ادائی کا سلسلہ روکنے پر غور شروع کر دیا جاری مالی سال میں خیبر پہتوخہ میں پینشن کا مجموعی حجم اٹھاسی عرب روپے ہے جبکہ دوسری جانب ترقیاتی کام ہوگرے سبائی بجر جو ایک سو چار عرب روپے ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کی ریٹائر کی عمر ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سے بڑھا کر 63 سال بھی کیا ہے جسے سپریم کورٹ اور پاکستان نے برقرار رکھا سبائی حکومت نے پینشن بین میں کمی لانے اور اس زمین میں اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال میں ایسے سرکاری ملازمین جو فوت ہو جائیں ان کی بیوہ یا غیر شادشدہ بیٹی یا بیٹیوں کو پینشن کی ادائیگی کا سلسلہ بند کرنے پر بھی غور شروع کر دیا گیا اس بارے میں سبائی وزیر خزانت تیمور سلیم جگڑان ایکسپریس کو بتایا اگر ہم نے صبح میں ترقی احتکاموں کے رفتار کو تیز کرنا ہے تو صبح بھر کی عوام کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کے لئے ہمیں پینشن کی رقم میں کمی لانا ہوگی اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے سرکاری ملازمین کی جو عمر ہے اس کو بھی تین سال بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس میں اضافہ کیا اب مزید اصلاحات بھی کی جاری انہوں نے کہا کہ اگلے مالی سال میں ایسے ریٹائر سرکاری ملازمین جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بیوہوں اور غیر شہدشتہ بیٹیوں کی پینشن کی ادائیگی روکنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے جس کے لئے حتمی منظوری صوبائی کبھی نہ دے گی اس طرح انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہم ترقی احتکاموں میں مزید پیسہ لگا سکتے ہیں ہم نے سرکاری ملازمین کی عمر کی حد میں تین سال کا اضافہ کیا اور بہت سارا پیسہ پچھا ہے اور صحت کارڈ پلس اجرا کرتے ہوئے کامیاب ہوئے مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگلے مرحلے میں ریٹائر سرکاری ملازمین کو پینشن کی ادائیگی کے لئے عمر کی حد بھی مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جو ممکنہ ستر یا پجتر سال مقرر کی جا سکتی ہے تاہم یہ دوسرے مرحلے میں ہوگا واضح رہے کہ موجودہ تناسب سے مائندہ مالی سال میں دوہزار اکیس اور بائیس کے لئے پینشن ادائیگیوں کا حجم چورانویں ارپیس ساٹھ کروڑ ہے تو اس حوالے سے بڑی خبر آگیا ہے جی خیبر پختوخہ کیونکہ اس حوالے سے بڑی اس میں پیشرفت آ رہی ہے ابھی پیشلے دنوں انہوں نے ساٹھ سے تریسٹھ سا ریٹائرمنٹ ایج کی اب دوسری بڑی خبر آپ کی آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پینشن کو وہ ختم کرنے کے حوالے سے بہت سی اصلاحات لا رہی ہے